ناو مائکو کام کی تاہین کرنے والوں کو ہر صورت کا ٹہرے میں لائے جائے گا منظم منصوبہ وندی سے ہونے والے علمناک واقعات کی دوبارہ کسی قیمت پر اجازت نہیں دی جائے گی آرمی چیف کہتے ہیں شہدہ کی آگگاروں کی بے حرمتی کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی شہدہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں جن سے آخرت میں عالی مقام کا وعدہ کیا گیا ہے پاکستانی عوامن کے دلوں میں شہدہ کا عظیم مقام ہمیشہ قائم رہے گا آرمی چیف کا سیال کور گیریزن کے دورے میں خطاب جنرل سید آسم منیر نے شہدہ کی آدگاہ پر پھول چڑھائے فارمیشنز کی محنت لگن بلند حاصلے اور پیشہ ورانہ مہارت پر سرا میری طلاب کے مطابق عمران خان کو آج رات بارہ وجہ کے بعد گرفتہ کیا جا سکتا ہے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ کہتے ہیں کہ فوجی تنصیبات پر حملوں کا سرغنا عمران خان نہیں تو پھر کون ہے حالات کا تقاضہ ہوا تو ملک میں امرجنسی لگ سکتی ہے آٹھ اکتوبر کو عام انتقابات کا انحصار اب حالات کی بہتری پر ہے ان حالات میں الیکشن ہوا تو خون بریزی ہو جائے گی عمران خان نے ملک و قوم کو حادثے سے دوچار کرنا تھا اب خود کو حادثے سے دوچار کر دیا چیرمن تحریک انصاف عمران خان نے دوبارہ اپنی گرفتاری کا خدشہ ظاہر کر دیا کہتے ہیں کہ پولیس نے ان کی رہائش کا کے گھراؤ کر لیا ہے ملک کو بچائیں الیکشن کرائیں بغیر انتقابات کے سیاسی استقام نہیں آسکتا خوف ہے پاکستان اس راستے پر نکل گیا ہے جو تباہی کا راستہ ہے ایک سال سے ملک میں افراد افری مچی ہوئی ہے حکمت سے کام نہ لیا گیا تو شاید بات وہاں پہنچ جائے جہاں ملک کے ٹکڑے واپس جمع نہ کر سکیں پورا زور لگا ہوا ہے کہ کسی طرح عمران خان کا راستہ بند کیا جائے الیکشن بھی نہ ہو آئین بھی ٹوٹ جائے لیکن یہ انہیں دوبارہ نہیں آنے دینا چاہتے پنجاب حکومت کے ترجمان کی عمران خان کی گرفتاری کے دعوے کی تردید نگران وزیر تلات عامر میر کہتے ہیں پنجاب پولس تین عمران خان کو گرفتار کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا عمران خان عوام کو اشتیال دلانے کے لیے جھوٹے دعوے کرتے ہیں زمان پاک میں چھپے چالس دہشتگردوں کی گرفتاری کے لیے صرف چار پولس والے نہیں جائیں گے چالس تربیت یافتہ دہشتگردوں کو پکڑنے کے لیے چار سو پولس اہلکاروں کو جانا ہوگا پنجاب حکومت نے زمان پاک میں چھپے دہشتگردوں کی حوالگی کے لیے پی ٹی آئی کو چوبیس گھنٹے کا آلٹی میٹم دے دیا لاہور میں زمان پاک کے قریبی علاقوں میں پولیس کی بھاری نفری تاہینات دھرم پورا پل اور علامہ اقبال روڈ پر بولٹ پروف جاکٹس پہنے پولیس جوان موجود رہے مزید انٹی رائٹ دستے زمان پاک کے اطراف پہنچے ٹھنڈی سڑک اور مال روڈ پر بھی پولیس کی بھاری نفری موجود تھی زمان پاک جانے والے راستے بند ہونے پر ملہقہ علاقوں میں ٹرافک کی روانی متاثر ہوئی پولیس نے بعد میں کنال روڈ کو ٹرافک کیلئے کھول دیا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کے سکینڈل نیپ راولپنی نے عمران خان اور بشرا بی بی کو آج پھر طلب کر لیا عدم حاضری پر سخت قانونی کاروائی ہوگی نیپ ٹیم نے دوسری بار زمان پار پہنچ کر نوٹیس وصول کرا دیا عمران خان کو نیپ کا سوال نامہ پہلے ہی مل چکا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کی تحقیقات کے لئے شیخ رشید فیصل بابڈا سمیت ثابت کابینہ کے دگر کئی عرقین کی بھی تلبی دوسری جانب استام آباد حائی کورٹ نے عمران خان کو مزید کسی کیس میں گرفتاری سے روپنے کے حکم میں اکتیس مئی تک توسی کر دی یہ چاویس کھنٹے میں دہشتگردوں کو حوالے نہیں کرتے تو کار روائی ہوگی وزیراعظم کے معاوین خصوصی ملک احمد خان کہتے ہیں کہ نو مائے کے واقعات کے پیچھے عمران خان کا ایجنڈہ ہے وہ یہ سب کچھ بغیر کسی مقصد کے نہیں کر رہے کیا قومی عظمت کی نشانیوں کو اپنے مفادات کے لیے نقصان پہنچانا جائز ہے اسے زیادہ کبھی فیل پاکستان میں ہوا ہی نہیں نو مائے کے واقعات پی ٹی آئی رانوماوں کی طرف سے مزمت کا سلسلہ جاری علی زیدی کی نو مائے کے واقعات کے مزمت تحریک انصاف چھوڑنے کی تردید بھی کر دی علی زیدی کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے آفدیدہ ہو گئے کہا کہ جنہ ہاؤس ریڈیو پاکستان یادگار شہدہ جلائے جانے پر تکلیف ہوئی نو مائے کو جس نے بھی جلاو گھراؤ کیا اس کا اعتصاب ہونا چاہیے دہشت گردی میں ملوث افرات کے خلاف سخت کاروائی ہونی چاہیے پواہ چودری نے بھی نو مائے کے واقعات کے مزمت کی بولے کہ فوجی تنصیبات پر حملے کرنے والوں کو قرار روا کی سزا ملنی چاہیے پی ٹی آئی کے سینیٹر ولیت اقبال کی بھی جنہ ہاؤس پر حملے کی مزمت کہا کہ ملوث افرات کے خلاف آرمی ایکٹ یا جو بھی کانون لگتا ہے اس کے تحت کاروائی ہونی چاہیے نو مائے کے واقعات پی ٹی آئی کو بڑا تھچکا آمیر قیانی نے پارٹی چھوڑ دی آمیر محمود قیانی کی نو مائے کو ہونے والے جلاو گھراؤ کی شدید مزمت کہتے ہیں نو مائے کے واقعات سے بہت تکلیف ہوئی اب کسی سیاسی سرگرمی کا حصہ نہیں بن سکتے زندگی میں کبھی پاک فاج کے خلاف بیان نہیں دیا پاکستان کی بقاہ اللہ کے بعد پاک فاج کی وجہ سے ہے رکنے سند اسمبلی سنجے گنگوانی کا بھی تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان میڈیا سے گفتگو میں نو مائے کے واقعات کے عظمت کی گولے شرپزن کاروائیوں میں ملوث افراد کو سخت سزا دی جائے سابق وفاقی وزیر فیصل بابڈا کہتے ہیں کہ نو مائے کے واقعات میں پی ٹی آئی کی قیادت ملوث ہے پی ٹی آئی دوسری ایمکی ایم بننے جا رہی ہے کوئی معافی مانگ رہا ہے کوئی جیل سے مذاکرات کا پیغام بھیج رہا ہے یہ لوگ پہلے نو مائے کا شرمناک واقعہ کرانے پر مضمتی بیان دیں گے دوسرے مرحلے میں پارٹی سے لا تعلقی کا اعلان کر کے مربع دوسروں پر ڈال دیں گے یہ لوگ عمران خان کو بند گلی میں لے آئے جس سے اللہ ہی نکال سکتا ہے بندہ نہیں نکال سکتا سابق وزیر عظم نواز شریف کہتے ہیں کہ بیٹے سے چند ہزار درہم تنخواہ نہ لینے پر انہیں نہ اہل کر کے جیل میں ڈالا گیا لیکن ایک سابق شدہ کرپٹ کو سادی کو رمین قرار دیا گیا انہیں سزائے دینے والے ساٹھ ارب روپے کی کرپشن کرنے والوں کا استقبال کرتے ہیں ایسے میں عدلیہ کا احترام کون کرے گا حزیر دفاع خاجہ عصف کہتے ہیں کہ نو مائی کے واقعات کا منصوبہ عمران خان نے خود بنایا لوگوں کو تلقین کر کے اُبھارتے رہے جب فاج عمران خان کے سر پر ہاتھ رکھتی ہے تو ٹھیک ہوتی ہے اگر فاج نیوٹرل ہو جائے ملک و قوم اور اداروں کے مفاد کے ساتھ کھڑی ہو جائے تو عمران خان کو یہ بات پسند نہیں انہیں صرف اقتدار کی حوص ہے جو پوری نہیں ہو رہی لاہور میں مسلمی قاف کی پاک فوج کے حق میں ریلی ریلی دیویس روٹ سے پریس کلپ تک نکالی گئی ریلی کے شرکہ کے پاکستان زند آباد کے نارے ریلی کی قیادت چودی شجاعت حسین نے کی چودی سرور اور چودی شافع حسین کی بھی ریلی میں شرکت مسلمی قاف کے ورکرز کی بڑی تعداد ریلی میں شریف ہوئی چودی شجاعت نے کہا کہ سپاس سالہ کے غلاف جو بولے گا وہ مہت کے خلاف ہوگا آج مسئلہ کسی سیاسی جماعت کا نہیں ملکی بقا کا ہے پاک فوج سے اظہاری اکجیتی کے لئے شہر شہر ریلیاں نکالنے کا سلسلہ جاری اسلام آباد میں سیول سوسائٹی کی ریلی عوام کی کسیر تعداد شریک ہوئی پشاور میں پاک فوج اور سیکیورٹی اداروں کے ساتھ اظہاری اکجیتی کے لئے حشت گری میں ریلی نکالی کئی باب پر خیبر کے سامنے بھی پاک آرمی کے حق میں ریلی لارکانہ مسئلہ آف کامرس کے جانب سے ریلی کا اتمام چمن میں تیسے روز بھی پاک فوج کے حق میں عوام سڑکوں پر نکال آئے چیکمہ بات میں بھی ریلی شرکہ نے پاک فوج کے حق میں ناری لگائے جناح ہاؤس میں مسئلہ آف وقت سے اظہاری اکجیتی کے لئے تقریب سیول سوسائیٹی، فنکار برادری اور دیگر افراد کی شرکت فنکاروں، کھلاڑیوں اور سیول سوسائیٹی کے افراد نشہ میں روشن کی کامران اکمل، عمر اکمل، سلمان بٹ، خاجہ جنید موجود تھے حامد علی خان، شفقت علی خان، میگھا، وارس پیگ، امار بیگ، شاہد خان کی شرکت مومر رانہ، نیر ایجاز، ساہر علی بگا اور دیگر شخصیات بھی موجود تھیں فنکاروں نے کہا کہ حملہ جناح ہاؤس پر نہیں پاکستان کی شہرک پر کیا گیا اوپن مارکٹ میں امریکی ڈالر پھر بے لگا میرے کی دن میں بھڑ گئے چھے روپے سے زائد دام اوپن مارکٹ میں امریکی ڈالر چھے روپے، ستر پیسے مہنگا، دو سو نینانوے روپے، ستر پیسے کا ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت چوالیس پیسے بھڑ کر دو سو پچاسی روپے چالیس پیسے پر بند سٹاک ایکشنج پر مندی، انڈیکس میں ایک سو بہتر پوائنٹس کی کمی، ایک تالیس ہزار آٹھ سو ترہ سی پر بند ماؤنٹ آوریس سر کرنے والی نائلہ کھیانی کے لیے ستارہ امتحاس وزیراعظم کے ہدایت پر پاکستانی خاتون کو فیما کو اعزاز دینے کا نوٹفیکیشن جاری وزیراعظم آفیس میں سیکیٹری کابینہ کو ذابطے کی کارروائی مکمل کرنے کی ہدایت کر دی موسیقی